اور دیش پردیش کے خبروں کی شروعات کریں گے آج کی سب سے اہم خبر کے ساتھ پارلیمنٹ کے نئی امارت کے افتتاح پر بڑھتے تنازع کے بیچ پچیس سیاسی جماعتوں نے حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے یہ تمام پچیس جماعتیں پارلیمنٹ ہاؤس کی افتاح تقریب میں شرکت کریں گی ان میں سے سات جماعتیں حکمنا نیشنل ڈیموکرٹک الائنس یعنی انڈیے کا حصہ نہیں ہے وزیراعظم نرین موڈی اٹھائیس مائی کو پارلیمنٹ کی نئی امارت کا افتتاح کریں گے خیال رہے کہ پارلیمنٹ کی نئی امارت کا افتتاح پی اے موڈی کے ہاتھوں کیے جانے سے حضب اختلاف جماعتوں نے اعتراض جتایا ہے اکیس اپوزشن جماعتوں نے کہا کہ وہ تقریب میں شرکت نہیں کریں گی انہوں نے امارت کا افتتاح صدر جمہوریہ دراب دی مرمو کے ہاتھوں کرنے کی مانگ کی ہے گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس سے بات چیت میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا تھا کہ اٹھائیس مائی کو پارلیمنٹ کی نئی امارت کا افتتاح ہوگا اس کے لئے تمام پارٹیوں کو دعوت نامیں پھیج دیا گئے ہیں انہوں نے کہا کہ افتتاح کے موقع پر وزیراعظم سات ہزار شرم یوگیوں کو بھی اعزاز سے نوازیں گے جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی تعمیر میں تاون کیا ہے اور وہیں پارلیمنٹ کی نئی امارت کے افتتاح کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے افتتاح کے معاملے کو لے کر مفادہ امہ کے تحت ایک درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ کو یہ ہدایت دینے کی بانگ کی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کی نئی امارت کا افتتاح وزیراعظم نریند مودی کی بجائے سات جمہوریہ سے کیا جانا چاہیے درخواست گزار آر جیسوکن جو پیشے کے اعتبار سے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں انہوں نے اپنی درخواست میں کہا کہ لوگ صفحہ سیکریٹریٹ نے صدر کو افتاحی تقریب میں مدونہ کر کے ملک آئین کی خلاف فرزی کی ہے وزارہ آسام کے دورے پر مرکزی وزیر داخلہ امید شاہ نے ایک خاص پروگرام سے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران انہوں نے کانگریس پر جم کر حملہ کیا نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی افتاحی تقریب کا اپوزیشن کے بائیکاوٹ پر امید شاہ نے کہا کہ اس سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ملک کے عوام پی ایم نرین مودی کے ساتھ ہیں امید شاہ نے کہا کہ کانگریس اور اس کے اتحادی اس کو لے کر غیر ضروری سیاست کر رہے ہیں شاہ نے کہا کہ یہ عوام کے منڈٹ کی توہین ہے جسٹ آسام کے در سکر لے کر یوہا گھومتا تھے مہینوں مہینوں تک بند رہتا تھا کرپیو رہتا تھا آتانک چھایا رہتا تھا گھولی باری ہوگی تھی بم دھماکے ہوتے تھے وہ آسام میں مودی جی نے وکاس کا ایک نیا یوکس آپ کا بھوگی ملکہ ڈبلڈ ایکر بھریج آج انجینرینگ کی دنیا میں ایک اجوبہ مانا جاتا اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک لاکھ یوہاو کو نوکری یہ بتاتا ہے کہ آسام کے لوگ آج سامتی چاہتے ہیں بھکاس ساتھے ہیں اور بھارت کے ساتھ جھوڑنا دیکس کی سنشت کا نیا بھون 28 تاریخ کو لوکارپن کرنے والے ہیں دیکس کو سمرتید کرنے والے ہیں کانگریس تل کانگریس پارٹی اور ان کے ساتھی راتمیتی کر کر اوچھی راتمیتی کا ایک ادھان پیش کر کر اس کا بحیش کار اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ مہا مہین راستفتی اس کا اکھاٹن اور من مہن سنگھ اور مکجے منتری نے کیا میں آج کانگریس کے میتروں کو پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کرتے ہو تب اس سب کو ٹھیک ہوتا ہے اور جب بھارتیہ جنتہ پارٹی کرتی ہے موڈیدی کرتے ہیں آپ کی بکڑ دھوشٹی اس کا بحیش کار ہے میں آج کو آسام کی موڈیدی کرتے ہیں پردان منتری بنایا ہے مگر ایک کانگریس پائٹی اور ان کا راج پریوار پردان منتری جی کو سبکارنے کے لیے نو نو سال تک تیار نہیں وزیراعظم نریند موڈی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کا آغاز کیا آج سے تین جون تک یہ کھیل اتب دیش میں منقد ہوں گے لکنوں میں منقد اس خاص پروگرام میں یو پی کے سی ایم یوگی آدیتنات اور مرکزی وزیر کھیل انوراک تھاکن نے بھی شرکت کی کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کی اپتہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے نام لیے بغیر کانگریس پر جم کر حملہ بولا پی ایم موڈی نے کہا کہ پہلے کھیلوں میں گھوٹالے ہوتے تھے اور اب پورے ملک پہ کھیلوں کو لے کر نیا محول ہے وزیراعظم نے کہا کہ پہلے کی حکومتوں نے صرف پروگراموں کے نام بتلے تھے اب ہم کھیل کو اگلے درجے پر لے جا رہی ہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ بوجودہ سرکار کھیلاریوں کے لیے تمام تر سہولتیں پرام کر رہی ہیں انہوں نے کہا سرکار بڑے پیمانے پر کھیلوں پر خرچ بھی کر رہی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے آئی آپ کو سناتے ہیں ہماری سرکار آج کھیلاریوں کی اس دسر کو پرانی چنو تکہ بھی سمادھان کر رہی ہے آربان سپورٹ انفراسکٹر کے لیے جو یوجنہ تھی اس بیبی پہلے کی سرکار نے چھ سال میں ذرف تین سو کروڑ پر خرچ کی ہے جبکہ کھیلوں انڈیا بھیان کے تحت ہماری سرکار سپورٹ انفراسکٹر پر قریب قریب تین ہزار کروڑ روپیے خرچ کر چکے گی بڑھتے ہوئے سپورٹ انفرا کی وجہ سے اب جاندہ کھلاریوں کے لیے کھیل سے جڑنا آسان ہو گیا ہے مجھے سنتوش ہے کہ اب تک کھیلوں انڈیا گیمز میں تیس ہزار سے ادھیک ایسلیٹس حصہ لے چکے ہیں اس میں بھی ڈیڑھ ہزار کھیلوں انڈیا ایسلیٹس کی پہچان کر کے انہیں آرثیق مدد بھی دی جا رہی ہے انہیں آدھونک سپورٹ ایکڈیمیز میں ٹاپ کلاس ٹریڈنگ بھی دی جا رہی ہے نو ورث پہلے کی تلنا میں اس ورث کا تکہندریا کھیل بجیٹ بھی تین گناہ بڑھایا گیا ہے آج گاؤں کے پاس بھی آدھونک سپورٹ انفرا سکٹر وکشت ہو رہا ہے دیش کے دور سدور میں بھی اب بہتر میدان آدھونک سٹیڈیم آدھونک ٹریننگ فیسلیٹیز بنای جا رہی ہے یو پی میں بھی سپورٹ پر جیکٹ پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں لخنوں میں جو پہلے سے سویدائی تھی ان کا وستار کیا گیا ہے وزیراعظم نرد موڈی نے آسام روزگار بیلے سے خطاب کیا موڈی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج تقریبا پیتالیس ہزار نوجوانوں کو تقروری لیٹر سوپے گئے ہیں اس وقت پر انہوں نے کہا کہ بی جی پی حکومت کے تحت آسام امن اور ترقی کے ایک نئے دور کا مشاہدہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ آج کی سوسائٹی ہر معاملے میں تیز رفتار ریزلٹ کی ہی خواہش مند ہے انہوں نے کہا کہ بی جی پی کی دور اقتدار میں نوجوانوں کو روزگار آسانی سے مل رہا ہے آج ہمارا سماج ناغری نہیں کرنا چاہتا 2020 کرکیٹ کے اس دور میں دیش کے لوگ تیز ریزلٹ بھی چاہتے ہیں اور اس لیے سرکاری ویوستاؤں کو بھی اسی حساب سے خود کو بدلنا ہوگا بی جی پی سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے آج نورتش میں بڑی سنکھیا میں یوہ وکاس کی مکھ دھارہ میں آ رہے ہیں بھاجپا کی سرکار یوہوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پرتیبت ہے روزگار اور سوروزگار کے نئے احسر دے کر ہم نئے بھارت کے نرمار کی اور تیزی سے قدم بھی بڑھا رہے ہیں عبرک کے بعد دیش پردیش میں خبروں کو آگے بڑھائیں گے دہلی کا باس کون اس سوال کا فیصلہ سپریم کورٹ کر چکا ہے دراصل سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا ہے کہ دہلی میں زمین قانون اور پولیس کو چھوڑ کر سب ہی چیزوں پر دہلی کی منتخب حکومت کو حق حاصل ہوگا لیکن مرکزی حکومت نے آرڈینز لاکر اس فیصلے کو ہی پلٹ دیا اب دہلی کے سی ایم اروند کے جیوال نے اس آرڈینز کے قانون بننے سے پہلے اسے روکنے کے لیے اپوٹشن جماعتوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا اور اس قواعد میں وہ لگتار جھوٹے نظر آ رہے ہیں خاص پورٹ دہلی میں حکومت اور مرکز کے درمیان جاری جنگ مہاراشتر تک پہنچ گئی ہے مرکزی حکومت کے آرڈینز کے خلاف کیجریوال غیر بی جی پی جماعتوں سے ملاقات کر رہے ہیں حالیہ دنوں میں کیجریوال نے نتیش کمار تیجسوی یادو ممتہ بینرچی اور ادھو تھاکرے کے بعد آج مومبئی میں نسی پی کے سربراہ شرط پوار سے ملاقات کی اس دوران ان کے ساتھ بھگونت مانت سمیت دیگر آپ لیٹران بھی موجود رہے شرط پوار سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہجریوال نے کہا کہ شرط پوار نے راجع سبح میں اس بل کے مخالفت میں آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے دیش میں ایک 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 پارٹی کے پاس جا رہے ہیں ان سے نویدن کر رہے ہیں کہ دلی کے لوگوں کے ساتھ نیائے ہونا چاہیے دلی کے لوگوں کے لئے سمرتھن مانگ رہے ہیں کہ جب یہ سنسد میں بل آئے گا تو اس کو بل کو ہرانا ہے تو میں نسی پی کا پوری پارٹی کا شرط پوار صاحب کا خاص طور سے تہے دل سے شکریہ دھا کرتا ہوں کہ انہوں نے پورا سمرتھن دینے کی ہمیں آشواسن دیا ہے کہ جب یہ بل راجہ صبح میں آئے گا تو راجہ صبح میں اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے جیسا بھی پرفل پٹیل صاحب نے بتایا کہ راجہ صبح کے اندر کسی بھی پارٹی کا سپشٹ بہومت نہیں ہے تو اگر نون بی جے پی ساری پارٹیاں کٹھی ہوتی ہیں تو یہ بل گر سکتا ہے گجریوال نے مرکزی حکومت پر سخت تنخیت کی انہوں نے بی جے پی پر حکومت گرانے کام کاج میں دخل دینے اور ایم ایل ایس کی خرید و فروخت کا بھی الزام لگایا اگر نہ بکیں نہ ٹوٹیں تو پھر ادھیا دیش لاکے آرڈیننس لاکے گورنر کے ذریعے ان کو کام نہیں کرنے لیا جاتا ہے یہ دیش کے لئے بہت خطرناک ستی تھی اور میں سمجھتا ہوں مہاراشتر کے اندر آپ سب لوگ اس کے بھکت بھوگی ہیں ہم نے کچھ مہینے پہلے دیکھا کہ یہاں پہ کس طرح سے جنتہ کے دوارہ چنی گئی سرکار کو کس طرح سے ایڈی کے دوارہ سیبیہ کے دوارہ پیسو کے دوارہ توڑ کے ایم ایل ایس کو توڑ کے اور پوری سرکار کو گرا دیا گیا یہ دیش کے لئے اچھی پرستطی نہیں ہے کہ اگر کیندر سرکار اگر انہوں نے میسیج دیا ہے کہ اگر کوئی بی جی پی کو ووٹ نہیں دے گا بی جی پی کی سرکار نہیں بنائے گا تو ہم سرکار چلنے نہیں دیں گے یا سرکار توڑ دیں گے دہلی کے سیم آنے والے دنوں میں کانگریس صدر ملکہ ارجن کھائے گے اور راہل گاندی سے بھی ملاخات کر کانگریس کی ہمایت مانگنے والے ہیں یہاں سے جانے کے بعد کل صبح کانگریس ادھیاکش کھرگے جی سے اور کانگریس کے جو نیتا ہے راہل گاندی جی سے اس مددے پہ اور اوورال دیش کے فیڈرل سٹرکچر پہ جو اٹیک ہو رہا ہے اس پہ چرچہ کرنے کے لئے کل صبح ان سے فارملی ٹائم مانگوں گا اس سے پہلے کجریوال نے ادھو ڈھاکرے سے بھی ملاخات کی تھی میٹنگ کے بعد ادھو نے کہا تھا کہ جمہوریت کے تحقص کے لئے سب کا ساتھ آنا ضروری ہے یہ کون سا جنرکن ہے یہ تو لوگوں نے چنے ہوئے پتی نیدی ہے اپنے لوگ ہے اپنا پتی نیدی انہوں نے چنہ ہے تو ان کو کچھ ادھیکار ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے تو پھر شاید ایسے بھی دن آ جائیں گے کہ رانجے میں سٹیٹ میں الیکشن ہی نہیں ہو جائیں گے صرف کےندر میں الیکشن ہو جائیں گے وہ بھی الیکشن دو اجاب چوبیس تک جبکہ ممتہ بنرجی نے اس آرڈیننس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تریخہ جمہوری اصولوں کے سخت خلاف ہے انہوں نے تمام حضب اختلاف جماعتوں سے ساتھ آنے کی اپیل کی تھی ایک ساتھ میں کام کرنے کا مون ہے بیل دیماغ ہے تو میرے کو humble regards ہوگا میرے کو appeal ہوگا کہ بھوٹ بھی بی جی پی کو نہیں دیکھے ہوت پولیٹیکل پارٹی اگر بی جی پی پارٹی ممبر آلسو آلسو نوٹ اپی آل بھوٹ دیم آلسو گی بھوٹ ٹو نون بی جی پی پارٹی دیس اگنس اگر اسے ہی آلسو کرے گا تو کوئی راجی کو کال تو دیگا پر سو تو دیگا مجوریٹی اینے سے بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے دیگا سم سسٹیمز یہ تو خطرنک بن گیا دیس کے لیے غورطلہ بھائی کے مرکزی حکومت نے انیس مائی کو انڈین ایڈمنیسٹریٹیو سرویس اور ڈینکس کیڈر کے افسران کے تبادلے اور ان کے خلاف انتظامی کاروائی کے لیے نیشنل کیپیٹل پبلک سرویس آتھوریٹی کے قیام تمام معاملات میں خدمات کا کنٹرول ڈیلی کے منتخب حکومت کو سوب دیا تھا دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ملاقاتوں کا یہ سلسلہ کیا رخ لیتا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین جے کئی ایل ایج آسان کے گواہاتھی میں پانی کی پائپ لائن پھٹنے کا واقعہ سامنے آئے پائپ لائن پھٹنے سے دو افراد جہا بہق بھی ہو گئے کئی زخمی ہو گئے اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ گواہاتھی کے کھرگولی میں دون بوس کو یونیورسٹی کے قریب پیش آیا پانی کی پائپ لائن پھٹنے سے درجن مکانات اور گاڑیوں کو سخت نقصان پہنچا بتائے جا رہا ہے کہ اس واقعے میں کم از کم چالیس مکانات کو نقصان پہنچا ہے اپنے ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے فواروں کی اچھائی اور اس کی رفتار کس قدر طوفان خیز رہی اس وقت کیسی افراد تفریقی صورتحال رہی ہوگی اس کا اندازہ بھی ان تصویروں کو دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے ایک اور اہم خبر لیپٹین گورنر منوط سنہ نے جی ٹوئنٹی سربراہ اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ تاؤن کے لیے لوگوں بالخصوص نوجوانوں کی تعریف کی ایل جی نے کہا کہ تین نوزہ سربراہ اجلاس نے کشمیر کے مستقبل کے لیے ترقی امن اور خوشحالی کا نیا باب لکھ دیا ہے ایل جی نے ماتا کھیر بھوانی ملے اور سالانہ شریع امن ناجی یاترہ کے دوران تعاون فراہم کرنے پر گاندربل کے لوگوں کی سرانہ کی یہ بات ایل جی نے اہم پل کے افتتا اور دیگر مختلف پروجیکٹ کے دوران کہی ایل جی منوٹ سنہ نے گاندربل کے وائل علاقے میں سری نگر لے ہائی وی پر نال سندھ پر ٹو لین سٹیل ٹرس پریچ کا بھی افتتا کیا جن پروجیکٹس کا افتتا ہوا ہے اس کے بارے میں سنشیب میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں یہ سب پروجیکٹس گاندربل کی ترقی کی ہماری کوشش کے سلسلے میں ایک اہم قدم ہے مجھے پورا یقین ہے کہ روڈ اپ گرڈیشن کے سب کام مہی روڈ کا مرمان پتھا وائل تنگ چھتری یکشما بریج جیسے پروجیکٹ ان سنبند تلاقوں کے سوہ چار لاکھ نگری کے جیون میں بھاری بدلاؤ لانے والے ہیں اور عوام کی خوصحالی میں بھی مدد کرنے والے ہیں میں سو بھی پروجیکٹ کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا ہر ایک پروجیکٹ سے ہزاروں نگری کو فائدہ ملنے والے ہیں اور اب خبر پاکستان سے پاکستان کے سابق عزیعظم عمران خان لگتار پریشانیوں میں گھرتے نظر آ رہے ہیں حکومت پاکستان نے عمران خان کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا ہے یعنی پی ٹی آئی کے سربراہ اب پاکستان نہیں چھوڑ سکتے پاکستانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عمران خان سمیت کل اسی افراد کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اہم بات یہ ہے کہ نو مائی کو پاکستان میں تشدد کے بعد سے حکومت پاکستان عمران خان کے خلاف لگتار ایکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے ان سب کے بیچ عمران خان کے اتحادی بھی ان کا دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑتے نظر آ رہے ہیں شیری مزاری فواد چوتری اور اسد عمر جیسے پارٹی کے کئی بڑے چہروں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے گزشتہ روز پاکستان عوام سے خطاب کے دوران عمران خان نے ایک بار پھر موجودہ حکومت کو الیکشن کے انعقاد کے مذاکرات پر زور دیا اس بار ان کا لہجہ قدر نر نظر آیا میں یہ کمیٹی بناتا ہوں میں دو چیزیں کہتا ہوں دو چیزیں کر دیں اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہ دیں کہ عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ میں پیچھے ہٹ جاتا اگر آپ یہ کمیٹی کو سمجھا دیں کہ میرے بغیر ملک بہتر چلے گا چلیں میں ملک کے خاطر یہ بھی چھوڑ رہا ہوں سپریم کورٹ کے ججز صاحبان دیکھیں قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور یہ آپ کی یونٹی اس قوم کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے اوپر اب ہے کہ اس ملک جمہوریت کے لیے سٹینڈ لیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو بچائیں کہ یہ ٹوٹل جنگل کا قانون بنانا ریپبلک بن رہا ہے ہمارا ملک مددیش میں دسویں اور بارویں بورٹ کی نتائج کا اعلان کر دیا گئے دسویں اور بارویں بورٹ کے نتائج صوبے کے وزید برای سکول تعلیم اندرس سنگ پرما نے جاری کی دسویں اور بارویں بورٹ کے امتحان میں صوبے سے اٹھارہ لاکھ زیادہ طلبہ شریک ہوئے جس میں سے دسویں بورٹ پہ نو لاکھ چھالیس ہزار تین سو پیتس طلبہ اور بارویں بورٹ میں آٹھ لاکھ بیالیس ہزار چھے سو بارہ طلبہ امتحان میں شریک ہوئے دسویں اور بارویں بورٹ کے امتحان میں طالبات نے ایک بار پھر بازی ماری ہے دسویں بورٹ کا نتیجہ 63 29 فیصد رہا جب کہ بارویں بورٹ کا نتیجہ 55 28 فیصد رہا آئی سکنڈی پیدیالے کے پرکشہ کے پرینام بھوشت کی جا رہا ہے آئی سکول پرکشہ میں 9 لاکھ 46 335 سامل ہوئے تھے جس میں سے نیمیت پیدیالت کی سنکھ 8 لاکھ 15 344 1 لاکھ 39 71 پرابیٹ ڈیارتی رہے جس میں سے نیمیت ڈیارتیوں کا پریشہ پرینام 63 0.29 پرتی سکت رہا ہے اور اسی پرکار سے چھاتروں میں اس کا جو پرتی سکت سکت 0.26 2 6 اہم نیمیت چھاتروں کا اکتر پرتی سکت 6 0.47 رہا ہے ایک پرکار سے چھاترہ ہو رہے ہیں اس میں باجی ماری ہے کرناٹا کے بعد مدھپدیش کی سیاست میں بھی بجرنگ دل کو سیاسی گھمزان شروع ہو گیا ہے سابق سی ایم اور کانگریس سینئر لیڈر دیکھو جیس سنگ کے ذریعے بجرنگ دل کو گھنڈوں کی جماعت کہنے پر مدھپدیش کی وزید داخلہ ڈاکٹر نرودم مشرا نے اپنے سخت ردعمل کا اصحار کیا دیکھو جیس سنگ نے بجرنگ دل کا موازنہ بجرنگ بلی سے کرنے پر جہاں بی جے پی اور پی ای موڈی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا وہیں وزید داخلہ ڈاکٹر نرودم مشرا نے دیکھو جیس سنگ پر حملہ کرتے میں کہا دیکھو جیس سنگ کو بجرنگ دل گھنڈا نظر آئے کی لیکن سیمی پی ای فائی اور حزب تحریر گھنڈا نظر نہیں آئے کی بجرنگ بلی کی تلنا بجرنگ دل سے کر رہے ہیں یہ گنڈوں کی جماعت جو کی جبل پور کے جلا کانگریس کمیٹی کے آندر آکے گھس گنڈا گردی کرتی ہے اس کو آپ بجرنگ دل کے ساتھ تلنا کر رہے ہیں اپ مان کر رہے بجرنگ دل گنڈا نجر آئے گئی پی ایف آئی تو کبھی گنڈا نجر آئے گی نی سمی گنڈا نجر آئے گی نی ایچ 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 گنڈا نجر آئے گی جا کر نائک سانتی دودھ لگے گا یہ سب لوگ انہیں دیش پردیش میں آج کے لئے اجازت تیچھیں نمسکار